ڈاکٹر زاکر نائک نے پاکستان میں آتے ہی پہلے دن سے ہی یہ ثابت کر دیا کہ ان کا مائنڈ سیٹ صاف نہیں ہے آپ ان کی اپنی باتیں سنیں یا وہ پاکستان میں آئے تو وہ پی آئی اے کی پرواز سے نہیں آئے وہ قطر یا ایمریٹس کسی اور پرواز سے آئے ان کے کچھ لوگ جو ہے ان کا سازو سامان لے کر جب پاکستان میں آئے تو انہوں نے اس کے اوپر چھوٹ چاہیے اب یہ ویڈیو بھی بہت وائرل ہو گئی ہے میں صرف اس کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں because it reflects the mindset of a man کروڑوں کا کاروبار ہے ان کی اپنی زبان میں ان کے اپنے الفاظ میں نونو کروڑ کے میرے کیمرے ہیں چلیں مان لیا ہوتے نہیں ہیں بیسے اسلامی رسرچ فاؤنڈیشن ہے آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ وہ کتنے کتنے بڑے مجموع میں بیانات دے چکے ہیں ان تمام چیزوں کے باوجود پاکستان has invited him as a state guest now that is the highest honor that you give to anybody from the government کہ جی آپ آئیں آپ ہماری ریاست کے مہمان ہیں آپ کسی کو گھر میں مہمان بنا کے بلا رہے ہیں وہ مہمان جب آتا ہے تو پہلا قانون یہ ہے کہ جو آپ کی ٹیم آ رہی ہے یا آپ آ رہے ہیں جو بھی آپ کے ساتھ ساز و سامان ہے اس کے اوپر جو بھی واجبات ہیں وہ ادا کر وہ ادا کرنے کو تیار نہیں ہے ذرا سوچئے international personality وہ اپنے آپ کو بہت کیا لفظ استعمال کروں اس کے اوپر میں بھی بات کروں گا لیکن ابھی یہ ہے کہ he is suffering from delusions of grander psychiatry کی term ہے کہ جب انسان کیسوفرینیا میں جانے لگتا ہے تو اس کو delusions of grander ہوتی ہیں کہ میں کوئی بہت بڑی چیز ہوں وہ ہو سکتا ہے بچارہ عام شخص ہو وہ سوچتا ہے کہ میں بادشاہ بن گیا ہوں میں جنرل بن گیا ہوں delusions of grander تو انہوں نے یہ delusionary جو اپنا رویہ تھا ان کی سوچ میں جو خلل آ گیا انہوں نے اس کو وہاں پہ نمائع کر دیا انہیں چھوٹ چاہیے وہ جو سامان آیا ہے اس کے اوپر جو واجبات ہے وہ ہم نہیں دیں گے کیوں میں state guest ہوں بلکہ انہوں نے پاکستان کا موازنہ انڈیا سے کر دیا وہ اتنی میری عزت کرتے ہیں وہ اتنی آپ کی عزت کرتے ہیں کہ آپ ان کے در سے انڈیا نہیں جا رہے دیکھیں ہر شخص جس کی ذمہ داری ہے کہ وہ واجبات وصول کرے یہ ان کا حق بنت ہے you have no right come and dictate your importance delusions of grander ہوں گی آپ میں لیکن جب آپ کسی اور ملک میں جاتے ہیں تو سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس ملک کے آداب اس ملک کی تنظیم کے جو بھی لوازمات ہیں جو بھی ان کے قوائد و ثوابت ہیں ان کے مطابق اپنی زندگی گزاریں زندگی میں کبھی ایزا ڈاکٹر کام نہیں کیا اور شاید یہ بہت بڑی نیکی کی ہے کیونکہ جو آپ کا ایٹیٹیوڈ ہے وہ کسی میڈیکل ڈاکٹر کا نہیں ہونا چاہیے میں میڈیکل ڈاکٹر ہوں جو طریقہ ہے گفتگو کا وہ آپ کا ڈاکٹروں والا نہیں ہے ڈاکٹروں کو سکھایا جاتا ہے کہ کس طریقے سے موقع دینا یہ بہت اچھی بات ہے ڈاکٹروں کو تو سکھایا جاتا ہے کہ you've got to do active listening جب مریض آپ سے بات کرتا ہے تو آپ اس کے ساتھ engage ہوں اس کی بات سے بات نکالیں اس کی اندر کی بات کی گہرائی تک پہنچنے کی کوشش کریں delusions of grander delusional behavior this is ڈاکٹر زاکر نائک اور میں پاکستان کے کرسچنز کے حوالے سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ذاتی طور پہ میں کبھی بھی اس طرح کے شخص کے ساتھ بات نہ کر ایسا شخص جس کو سوائے private property کے کوئی لفظ نہیں مل رہا انگریزی زبان میں describe کرنے کے لیے ان خواتین کو جن کی شادیاں نہیں ہوتی معاشرے میں لاکھ مجبوریاں ہیں لوگوں کی بیماری غربت تعلیم کا فقدان نوکریوں کا فقدان رشتوں کی پیچیدگیاں کیا کچھ کہوں بہت کچھ ایسے مسائل ہیں جن کی وجہ سے لوگ شادی نہیں کروا سکتے خواتین شادیاں نہیں کروا سکتی جہیز کی لانت اور بہت کچھ اور ان سب کے لیے ڈاکٹر صاحب کا دو لفظوں کا لیبل بازاری عورت پبلک پراپرٹی ایسے شخص کے ساتھ بات کرنا میں اپنی توہین سمجھتا لیکن میں سلوٹ کرتا ہوں ان مسیحی بھائیوں کو جنہوں نے اس کو نکیل پہنا دی اور مجبور کر دیا ہے کہ آپ اپنے الفاظ سے وہ خود شرمندہ ہو یہ کوئی عالموں والی بات نہیں ہے کوئی مرد کا بچہ ہے تو یہ فلمی ڈائلاؤگز کی بات ہے یہ ہے بازاری زبان آپ خواتین کو بازاری خواتین کہہ رہے ہیں ڈاکٹر ازاکر نائک this is بازاری لینگویج کوئی مرد کا بچہ ہے تو آپ پڑھے لکھے لوگوں سے جو لوگ آپ کا بیان گیان سننے آئے ہیں آپ ان سے اس لہجے میں بات کر رہے ہیں آپ ان سے کہیں کہ اگر کوئی شخص دلیل سے حوالوں سے اقلی مباحث سے زبان دانی کی پیچیدگیوں کو سمجھتے ہوئے اوریجنل زبانوں میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کے حوالے دے کر اُٹھ سے بات کرنا چاہتا ہے تو میں اس سے بات کروں گا عقیدہ آپ کا اپنا میرا عقیدہ اپنا لیکن ہم اس طرح سے ایک دوسرے کو بہتر طور پر سمجھنے کے احل ہو جائیں گے آئیے ہم بات کرتے ہیں let us discuss let us debate یہ جو شرط تم نے لگائی ہے یہ بیس ہزار لوگ لے کے ہو بعد میں وہ کہتے ہیں نہیں 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 میں نے کہا تھا تیس ہزار لے کے ہو اب ذرا اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں یہ جو بیس اور تیس ہزار کی بات ہے آپ تاریخ عالم میں یونیورسٹیوں کے سارے لیٹریچر کو چھان ماریں اور یہ میں آپ کو دعوت بھی دے رہا ہوں میرا چیلنج بھی ہے کہ کبھی کسی دانشور نے یہ شرط لگائی ہو کہ میں اپنا لیکچر دوں گا اگر آپ چالیس ہزار تیس ہزار دس ہزار لوگ لے کے آئے آئینسٹین نے کبھی یہ شرط لگائی ہو آئیزک نیوٹن نے کبھی یہ شرط لگائی ہو افلاتون نے کبھی یہ شرط لگائی ہو کسی بھی آپ بڑے دانشور دانا شخص کرسچین ہو مسلم ہو ایتیسٹ ہو سائنس دان ہو مفقر ہو یہ شرط لگانا جو ہے اس پہ ذرا غور کیجئے یہ کیا ہے میں نے وہاں یہ ڈاکٹر زاکر نائک کی زبان ہے میں نے وہاں پہ تیس ہزار لوگوں میں بیان دیا لوگ مجھے سننے کو آئے آپ اپنی علمیت پر دلیل نہیں دے رہے آپ اپنی مجمع بازی پر دلیل دے رہے کتنا مجمع ہوگا بیس ہزار لے کے ہو چالیس ہزار لے کے ہو پچاس ہزار لے کے ہو کیوں لے کر آئے مجمع بازی جو ہے وہ تو علم کیوں والے جو ہیں وہ بھی بہت بڑی کر لیتے تھے اب ہم ان کو بہت بڑے عالم دین سمجھے کیا پاکستانی لوگ غربت سے پیسے ہوئے لوگوں بجلی کے بل نہیں ادا کر پا رہے روٹی کا پتہ نہیں مائیں بچوں کو بیش دیتی ہیں کئی ایسی خبریں آئی ہیں ان لوگوں کو ایک انٹرٹینمنٹ ایرینہ چاہیے تھا زاکر نائک صاحب اگر لوگ آپ کو سننے آتے ہیں تو دیکھ کم فور انٹرٹینمنٹ اور آپ خود فرما رہے ہیں کہ میں مجمع کٹھے کر سکتا ہوں مجھے سننے کے لیے ہزاروں لوگ آ جاتے ہیں ہزاروں لوگ آپ کو سننے کے لیے آتے ہیں آئینسٹین کے لیے تو تیس چالیس لوگ بھی نہیں بنتے تھے آئیزک نیوٹن کی کیمریج میں کلاسز جو ہوتی تھے ان میں باداس بارہ لوگ ہوتے آپ جا کر تو اپنے ان الفاظ پر غور کریں کہ لوگ آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں میں پاکستان کے ان لوگوں کو ان مسیحی لوگوں کو سلوٹ پیش کرتا ہوں جنہوں نے آ کے آپ کا بھنڈا پھوڑا اور کہا کہ ہم بیس ہزار لوگ لے آئیں گے آپ ہم سے بات کریں پھر آپ نے نہیں آپ تو چرچ کی بات کرتے ہیں چرچ کی بات نہیں ہوتی کیوں نہیں ہوتی پادریہ اور کہاں جا کے بات کرے گا اس لڑکی کو لکی مروت کی لڑکی کو اس کو آپ نے جواب نہیں دیا ڈانڈ ڈبڑ کے بگا دی ہے یہ علمانہ رویہ ہے جنہوں نے آپ کا چیلنج قبول کی ہے مرد کے بچے ہو تو آؤ جب وہ آئے ہیں تو بیس ہزار تیس ہزار پھر وہ ویڈیو جو ہے وہ کلاسیکل ہے انہوں نے آپ کی تمام شرائط پوری کر دی ہم بیس ہزار لوگ بھی لے کے آئیں گے ہم آپ سے بات بھی کریں گے آپ کو بائبل کی زبانوں میں سمجھائیں گے کہ خداوند یسوسی نے کہا خود کو خدا کہا آپ ایک ایسے جملے پہ اٹکے ہوئے ہیں جو آپ کو پتہ ہے بائبل مقدس میں نہیں ہے لیکن بالکل اسی کے متبادل وزن کے اسی طرح کے سنونمس سینٹنسز کہیں ہیں جو وہ آپ کو بتانا چاہتے ہیں لیکن آپ سننے کو تیار نہیں ہیں اس لیے کیونکہ جب بے وقوق آپ کی اپنی زبان جب کوئی بے وقوق کہیں فس جاتا ہے تو وہ پھر وہ اٹکا رہتا ہے آپ اٹکے رہیں میں پادری سیمسن جان صاحب کو کرسٹین ڈیبیٹ اکیڈمی والوں کو پادری شفیق اور ان کے لوگوں کو مبارک بات دیتا ہوں میں کبھی بھی اپنے آپ کو اس طرح کے ڈیلوجنل کریکٹر کے سامنے پیش نہیں کروں گا کیونکہ جس کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے اس شخص کو یہ نہیں پتا کہ کسی بیٹی سے کسی بھیان سے کس انداز میں بات کرنی ہے میں پہلے گزارش کر چکا ہوں کہ یہ اچھی بات ہے کہ ڈاکٹر صاحب میڈیکل پریکٹس نہیں کر رہے ورنہ یہ بہت سے مریضوں کا بڑا نقصان کر کسی انگریز دانشور نے کہا تھا the difference آپ کو بات کرنے